ہماریکم پرنڈز میں ہوں ڈاکٹر فاطمہ روباز آپ کے اپنے چینل ڈاکٹر فاطمہ روباز یوں کی ایوی لوگ کے ساتھ ایک پیاری سی ویڈیو لے کے آئی ہوں اسٹین چکن بنانے کی اس کے کافی طریقے ہیں اور میں ہر طرح میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقوں سے ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو آج میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں اس کے رسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کلو چکن لیا اور اس کو اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیے لیکپیس کو بھی یہ لیکپیس کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہوں ہم نے دو ٹی بل سپون کا پیس لے لیا اور آدھا ٹی سپون ہم نے کالی مرس لے لیا ہے پیسی بی ایک ٹی بل سپون ہم نے زیرا پاورڈر لے لیا ایک ٹی بل سپون ہم نے جو ہے وہ سفیرت مرس لے لی پیسی بی ایک ٹی بل سپون ہم نے کٹی بھی لال مرس جسے دڑا مرس کرتے ہیں وہ لے لی ہاف ٹی بل سپون ہم نے لال مرس لے لی پیسی بی کشمیری لال مرس جو ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک ٹی بل سپون ہم نے چاٹ مسالہ پاورڈر لے لیا دو ٹی بل سپون ہم نے سویا سوس لے لیا چلی ساوس میرے پاس نہیں دیکھیں ریسپی کا پارٹ ہے چلی ساوس تو میں اب نہیں ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیبل سپون گرم مسارہ پاورڈر لے لیا اور اس سے پہلے میں نے سرکے میں اور نمک میں لگا کے چکن رکھا تھا تو اس میں میں نے آدھا ٹیبل سپون نمک ڈالا تھا اس مکچر میں اب یہاں پہ میں آدھا ٹیبل سپون نمک لے رہی ہوں اور یہ سارا مکسر ہو گیا اب اس میں میں نے کچھ چٹکی جو ہے وہ فوٹ کلر لی ہے زردے کا رنگ اور ان زردے کا رنگ لے لی ہے اور جو ہے اب میں اس میں دہی ڈالوں گی تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ دہی ڈالوں گی اور پھر میں جو ہے لیمو کا رس چار لیمو کا رس نہیں چھوڑوں گی اس کے اندر یوگرڈ ڈالی ہے میں یہ مکسر ایسا بن گیا آپ دیکھیں سرکا اور نمک ملے جو چھتن جو تھا اس کو میں نے باش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی طریقے سے باش کر لینا ہے اور ڈرائی کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے سٹین کر لی ہے اور اب میں اس کو اس مکسر کے اندر لگاؤں گی چھوڑ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے بے راپاس جو ہے پریشر ککر کی جو چھلنی ہے اس کے اندر میں نے الومینم فائل کو رکھتی ہے ٹھیک ہے اور چکن اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب میں سارا مکسر جو ہے اس چکن کو پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں پریشر ککر کی جو چھلنی ہے اس کے اندر میں نے الومینم فائل کو رکھتی ہے ٹھیک ہے اور چکن اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب میں سارا مکسر جو ہے اس چکن کو پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اس پر میں نے لیمن لگا دیا اور جو ہے ادرک کو کٹ کے جو ہے نا وہ میں نے لگا دیا اور یہ جو دو عدد نظر آ رہے ہیں وہ میں نے نکال دیا ہے بیچ لیمن کے اب میں نے اس کے اوپر ادرک لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور کٹ کے ہلک ہلکا سا اور تھوڑی سی کچھ کاشے جو ہیں وہ میں نے کٹ کے لیمو کی لگا دیا ہے اب میں اس کو پتل ڈالوں گی تھوڑے سے اب تیچھا اس کے مطابق یہ دیکھیں دکھا مسالہ کے دو سے تین چمچ لوں گی وہ اس کو پر ڈالوں گی یہ دیکھیں میرے ایسے چھڑک دیا ہے دکھا مسالہ اور اب میں اس کو فولڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے رکھوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے پھر اس کے بعد میں اس کو کو ککر میں سٹین کر لوں گی اب میرے پاس ایک لائچی بڑی لائچی ہے دارچینی ہے تین ادر لونگ ہے چھوٹا سا جائفل کا ٹکڑا ہے سوری بادیاں کا پھول ہے اور چھے ادر چھوٹی سی کالی مرچی ہے اس پورے مکسر پر اسٹین بڑا پانی ہے اس میں ڈال دوں گی تو یہ ککر میں بن گیا میں اس کو دیکھتی ہوں یہ کیسا بنا ہے تو فرنڈز یہ بن گیا ہے اب آپ کے اتنی مرضی ہے کہ اس کو ہلکا سوائل لگا کے آپ فرائی کر لیں نہیں تو آپ ایسے ہی کھا لیں اب میں اس کو تھوڑا ڈش آٹ کرتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں آپ کو کیونکہ اس کے دو طریقے ہیں اس کو یا تو اسی طریقے سے کھا لیا جائے جو لوگ کولیسٹرول نہیں چاہتے ان کا بڑھے اور موٹھاپا نہ آئے ویٹ نہ بڑھے اور اگر آپ اس کو مزید چسکے لینا چاہتے ہیں تو ہلکا سا فرائی کر کے اس کو کھا سکتے ہیں اب رباس مجھے بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے اور اس کو فرائی کرنے کے ضرورت ہے یا نہیں اچھا بتائیں رباس اگر میری ویڈیو اپنے ہوگی تو میں غلط ہوں نہیں نہیں پلیس صحیح سے گل گیا یا سارا نظر تو آ رہا پورا گلا با رباس بتائیں گے کہ اس کو اب چسکہ لینا ہے فرائی کرنے والا یا یہ ایسے ہی کھا لیں گے ہاں جی رباس اب اس کو فرائی کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو ایسے ہی کھا لیں ہم نہیں پھر اسٹین کس چیز کا اگر آپ فرائی کروں گے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹین چکن کو فرائی کر کے ہی بناتے ہیں مطلب اس کے کئی میتھڈ ہوتے ہیں لیکن میں تو اس کو اسٹین کر کے ہی بنانا پسند کرتی ہوں جس میں فرائی نہ ہوں بلکل بھی میں نے بلکل بغیر آئیل کے بنائی ہے ہر چیز جو ہے رباس مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بہت فنٹیسٹک ہے تینکیو رباس میری محنت بڑھ لائی کیونکہ جب آپ خوش ہو کے کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری محنت پوری ہو گئی ہے تینکیو سو مچ تو فرینڈیس کا جو سوس تھا جو الومینیم فائل کے اندر رہ گیا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے آپ بھی دیکھیں کتنا جوسی ہے اور کتنا یمی لوک ہے پر یہ سپائیسی ہے رباس کو سپائیسی پسند ہے مجھے لو سپائیسی پسند ہے لیکن یہ سپائیسی ہے آج میں رباس کی پسند کا کھا رہی ہوں بہت سارے لوگ سپائیسی کھاتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں پیپٹیکا پاورڈر چلی پاورڈر اور چلی فلیکس کم ڈالیں تو یہ آپ کے کارڈنگلی بن جائے گا اور اب ہم اس کو ٹیس کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں ٹیس تو کر لیا ہے رباس نے اب ہم آپ کو اللہ افیس کہتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑے سی ریسورس میں میں جو ہے وہ یوکے لائف اسٹرائل کا اندر ہے کہ پاکستانی کوکنگ کرتی ہوں اور ریسورسز میرے پاس پاکستان ہی ہے نہیں لیکن اس میں بھی میں کوکنگ کرتی ہوں آپ کی پسندگی کرتی ہوں اور اپنے ہزبن کے پسندگی کرتی ہوں آپ آپ کو بھی پسند آتی ہے سب اور ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گی اللہ حافظ تو friends میں نے تو ہے وہ kvaliðað ڈیوان کے بغے اور دیکھیں کے بغے جو ہے یہ steamboast منا ہے اور یہ ایک healthy diet ڈیٹن 3 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 موسیقی